ساری پریشانیوں کا آسان حل بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل درود پاک پڑھ لیجئے بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کا اکثر فجر کی نماز کے بعد بیان ہوتا ہے اس بیان میں وہ بہت سی مرتبہ یہ شیئر پڑھتے ہیں فکر نبی جس کے سینے میں ہیں فکر نبی جس کے سینے میں ہیں وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہیں کہ اگر کسی کے سینے میں نبی والی فکر ہے نبی والا درد ہے نبی والا غم ہے نبی والی کڑن ہے جو امت کے لیے تڑپتا ہے امت کے لیے کڑتا ہے امت کی فکر کرتا ہے مولانا میں تو یہاں پانچھے ملاقاتیں کرتا ہوں ارے بات اس کی نہیں ہے فکر کتنی ہے درد کتنا ہے تڑپ کتنی ہے فکر کے بقدر اللہ کام لیتے ہیں تڑپ کے بقدر اللہ کام لیتے ہیں درد کے بقدر اللہ کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتے ہیں اگر ایک آدمی سے ملاقات ہو لاکھ سے ملاقات ہو ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یوں فرمایا ہمارے بس میں تو محنت ہے کوشش ہے نتیجہ نہیں ہم محنت کے مکلف ہیں ہم کوشش کے مکلف ہیں فرمایا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت دینے والی ذات فرمایا وہ اللہ کی ہے اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے دیں اللہ ہدایت دینے پر آئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ہدایت دے دیں اور ہدایت نہ دینے پر آئے تو حضور کے چچا ابو لحب کو ہدایت نہ دیں ہدایت دینے پر آئے تو دور سے آئے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ہدایت دے دے اور ہدایت نہ دینے پر آئے تو مکہ مکرمہ کے چودھری مکہ مکرمہ کے لیڈر ابو جہل کو ہدایت نہ دے تو فرمایا ہدایت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے وہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے سکتا ہے ہمارے نبی محنت کر رہے ہیں صحابہ اکرام محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو قبول فرمارے حضرت وحشی کو جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو برچہ مارا تھا جس سے ہمارے نبی کو بہت تکلیف ہوئی تھی آپ کو بہت درد ہوا تھا لیکن مقدر میں ان کے ہدایت ہے اللہ کو دینا ہے اور اللہ جس کو ہدایت دینے پر آئے دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کو روک نہیں سکتی حضرت وحشی کو ہدایت دے دی اور ہدایت بھی کیسی دی کہ ہزاروں مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ مل کر ایک وحشی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے ہزاروں مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ مل جائے ابھی پوری دنیا کے جتنے بزرگان دین مل جائیں وہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے لیول کو نہیں پہنچ سکتے چونکہ وہ حضور کے صحابی ہے یہ اللہ کی اپنی شان ہے کب کس کو کتنا اوچا مقام دے دے کب کس کو کتنا اونچا مرتبہ دے دے عویس کرنی بڑا اونچا مقام ہے ماں کی خدمت کی ہے اس کے باوجود آپ اگر پوچھو تو مقام حضرت وحشی کا بلن ہے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا مقام بہت اونچا کیونکہ اللہ نے یوں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اللہ ان سے راضی ہے اس کا مزدہ سنا دیا اس کی خوشخبری سنا دی کہ اللہ سارے صحابہ سے راضی ہے ان میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بھی آگئے اور اسلام کا ایک عجیب قائدہ ہے جو شخص اسلام لاتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں سارے اس کی خطاؤں سے اللہ درگزر فرما دیتے ہیں ساب معاف کیا ہوا فرمایا کہ کلیمہ پڑھا کلیمے کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ بندہ کلیمہ پڑھتا ہے ایمان لاتا ہے اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک پچھلے ساب معاف کرما دیتے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ذمہ تو فکر ہے کوشش ہے کڑن ہے تڑپنا ہے درد آہ آہیں بھرنا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ فیلانا ہے منس سماجت کرنا ہے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن اللہ کو ہدایت دینی ہے تو اللہ نے حضرت وحشی رضی اللہ انہوں کو ہدایت دے دی ہمارے نبی کی پوری چاہت ہے کہ میرے چچا ابو طالب کو ایمان مل جائے پوری چاہت ہے کوشش ہے کہہ رہے ہیں چچا میرے کان میں تو کہہ دو کان میں تو پڑھ لو کلیمہ بے تالیس سال خدمت کی ہے بے تالیس سال فورٹی ٹوئیئرز ہمارے نبی علیہ السلام جب اپنے امی کے پیٹ مبارک میں تھے اس وقت آپ کے ابا کا انتقال ہوا تھا آپ یتیم ہونے کی حالت میں پیدا ہوئے علم یجد کا یتیمن فآوا چھ سال کی عمر میں آپ کی امہ کا انتقال ہوا تھا ابوہ مقام پر بی بی آمینہ کا اور آٹھ سال کی عمر میں آپ کیفالت میں آئے تھے امی کے بعد دادا کی عبد المطلیب کی ان کا انتقال ہوا آٹھ سال کی عمر میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب دادا کا جنازہ اٹھا آپ جنازے کے پیچھے چل رہے تھے اور آپ کے آکھوں میں آسو تھے نہ ابا ہے نہ امی ہے نہ دادا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے نبی کیفالت میں آئے وہ ابو طالب کی اور ابو طالب نے ہر ممکن کوشش کر لی ہمارے نبی کے پیچھے جان لگائی مان لگائی وقت لگایا صلاحیت لگائی کہ کوئی ہے جو میرے بھتیجے کو تکلیف پہنچا کر بتائے کوئی ہے جو میرے بھتیجے کی طرف نظر اٹھا کر کے بتائے کوئی ہے جو میرے بھتیجے کی طرف آنچ کر کے بتائے اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد صاحب ہے ابو طالب رضی اللہ عنہ ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد صاحب ہے اور ہمارے نبی جب پچیس سال کی عمر کو پہنچے تو ہمارے نبی کا جو نیکہ امہ خدیجہ کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی ابو طالب نے پڑھایا تھا تو بہت سی خوبیاں ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں اور نبی کے خاندان سے چچا ہے نبی کے عبد المطلب کے بیٹے ہیں پھر کیا ہے اللہ کو نہیں دینی دی ہدایت تو نبی کے چاہنے کے باوجود نبی کے سمجھانے کے باوجود نبی کی تڑپ کے باوجود نبی کی کڑن کے باوجود اللہ نے ابو طالب کو ہدایت نہیں دی اور وحشی رضی اللہ عنہ نے دل دکھایا ہے لیکن ہدایت دینی اللہ کو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت وحشی کو ہدایت دی اچھا یہ کبھی کبھار ہوتا ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے نبی کی چاہت تو اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں یہ عام ہوتا ہے اور جس سے ہمارے نبی ناراض ہو اللہ اس کو دور فیک دیتے ہیں میرے لیول کا کوئی نہیں میری برابری کا کوئی نہیں سب میرے بندے ہیں یہ سب میری مخلوق ہیں اور خالق تو میں ہی ہوں اور میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں میں کو کوئی دبا نہیں سکتا کہ کوئی سمجھا کے اللہ کو دبا لے اس لئے فرمایا نانا ایسا نہیں ہوگا اسی لئے فرمایا کہ مانگنا ہے ڈائریک اللہ سے مانگو واسطے کی ضرورت ہے فرمایا رہے مانگو نا اللہ سے اللہ دینے والا ہے مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض وہ تو دے کے خوش ہوتا ہے مانگنے والوں سے پیار کرتا ہے ارے ڈائریک موبائل سے بات کر لیتے ہیں انگلین، امریکہ، پنامہ، اوشٹیلیا تو اللہ تعالیٰ تو شہر رکھ سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ تو شہر رکھ سے بھی زیادہ قریب ہے افسوس اس بات کا کہ ابھی تک یہ فاصلہ تیہ نہ ہوا پیارے نبی نے فرمایا خلاصہ جوتے کا تسمہ بھی توڑ جائیں تو اللہ سے مانگو کہ یوں فرمایا واسطہ بنا کے اللہ سے مانگو تو ہی اللہ دے گا ورنہ اللہ نہیں دے گا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کوئی تمہاری شفارش کرے گا نہ تب دے گا ورنہ اللہ نہیں دے گا ایسا بولا نہ 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 ڈائریک جوڑا ڈائریک کہ تم مخلوق ہیں اور وہ خالق ہیں ڈائریک کونٹیک کرو دل سے اللہ سے باتیں کرو ارے یار دور دور کے لوگوں سے ووٹش sónپ سے ڈائریک کونٹیک کر لیتے ہو تو اپنے اللہ کو یاد کرو اپنے اللہ کو دل میں بساؤ اللہ میں اقبال نے کہا اوروں کے دربار سے کیوں منطے مانگتا ہے اے اقبال اوروں کے دربار سے کیوں منطے مانگتا ہے اے اقبال وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے ایسا بھی کوئی کام ہے جو اللہ کرنے کے لیے کسی کا دبا ہوا ہے کہ وہ کوئی بڑی شخصیت شفارش کرے گی پھر ہی اللہ کام کرے گا فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ علا کل شئین قدیر کہ بے شک تیرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر قادر کون ہے فرمایا کہ تیرا اللہ ہے بادشاہ ہوگا بادشاہ کون فرمایا قل اللہم مالک الملک اچھا بادشاہ دیتا کون ہے تُعْتِ الملک منتشاہ وہ جسے چاہے اسے بادشاہ دے دے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْتَشَا اور جسے چاہے اسے بادشاہ تچھین لے وہ چاہے تو کبھی فیرون کو بٹھا دے وہ چاہے تو کبھی مغل کے بادشاہوں کو بٹھا دے وہ چاہے تو کبھی کسی اوروں کو بٹھا دے وہ بادشاہ ہے وہ بادشاہ دینا بھی جانتا ہے وہ بادشاہ لینا بھی جانتا ہے وہ مالدار بنانا بھی جانتا ہے وہ غریب بنانا بھی جانتا ہے اچھا عزت کون دیتا ہے مولانا سماج کے مطابق تو چلنا ہی پڑے ورنہ بے عزت ہی ہو جائے فرمایا نا 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 سماج کے مطابق نہیں حضور کے طریقوں کے مطابق چل عزتیں تیرے قدموں میں ڈالوں گا اور حضور کے طریقوں سے ہٹا بظاہر تو تک کوئی عزت لگے گی لیکن دنیا میں بھی زلیل ہوگا اور میرے دربار میں بھی زلیل ہوگا اندر سے بیچین ہوگا پریشان ہوگا ڈپریشن کا شکار ہوگا دو کم بنانے جائے گا چار کم بگاڑ ہوں گا چار کم بنانے جائے گا آٹھ کم بگاڑ ہوں گا تیری زندگی تلخیوں کا شکار ہو جائے گی وسط والے مکان کے باوجود زندگی تجھے کم لگے گی ایک آدمی کماتا تھا تو خرچیں ختم نہیں ہوتے تھے دو کمائیں گے تو بھی ختم نہیں ہوں گے چار کمائیں گے تو بھی ختم نہیں ہوں گے نبی کے طریقوں سے تُو ہٹا تو چاہے تُو جتنی کامیابی تلاش کرے لیکن آگے تجھے ناکامی پریشانی بیچینی حالات ڈکٹروں کے چکر اور عامیلوں کی دوڑ دھوپ میں لگا دوں گا تیرا وقت بھی زائے ہوگا تُو بھی پریشان ہو جائے گا اور اگر تُو میرے نبی کی طرف آیا تو تُو سادگی کی طرف آیا تھوڑے سے معاشرے والوں کے سماج والوں کے تانے تجھے پڑھیں گے لیکن یاد رکھنا پھلدار درخ پر ہی پتھر مارے جاتے ہیں کانٹے والے درخ پر کوئی پتھر نہیں مارتا اگر تُو پھلدار بنے گا لوگ پتھر ماریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تُو بھی پتھر مارے فرمایا نا 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 اگر کوئی پھلدار درخ پر پتھر مارے اور یہ کہیں کہ بھئی پتھر مت مارو تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ میں کانٹے والا درخ تُو میرے اوپر کام مار رہے ہو ارے بھائی باہر اسی کی بات ہوتی ہے جس کے اندر کوئی بات ہوتی ہے فضول آدمی کی بات نہیں ہوتی ہمارے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا تو پورے مکہ میں ہمارے نبی کا چرچہ ہو گیا دشمن ہونے والے دشمن ہونے ہوئے چاہنے والے چاہنے لگے لیکن آقا نے کام نہیں چھوڑا تو فرمایا دعی کسی بھی حال میں کام نہ چھوڑے بارش کی سیزن ہو گرمی کی سیزن ہو تھنڈی کی سیزن ہو اب بارش بہت ہے تو آج گش نہیں کروں گا فرمایا نا 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 دعی سیزن سے متاثر نہیں ہوتا ہے اسی لئے دعی چیزوں سے بھی متاثر نہیں ہوتا ہے فرد دعی کا کام تو یہ ہے کہ نبی والے اخلاق کو اپنائیں اور محبت اور عزت دے ڈاکٹر کے پاس جتنا بڑے لیول کا مریض آتا ہے ڈاکٹر اس کو اتنا پیار دیتا ہے نہ یہ کہ حکارت سے دیکھتا ہے نفرت کرتا ہے اگر ڈاکٹر حکارت سے دیکھے گا نفرت کرے گا تو دوا خانہ کھالی ہو جائے گا اور اگر ڈاکٹر ہمدرجی بتائے گا تو پیشنوں کی لائنگ لگ جائے گی اس لئے فرمایا کہ جو دعی اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھے گا بلکہ اپنے آپ کو بڑا گنے گار سمجھے گا جس کے پاس جائے گا اس کو اچھا انسان سمجھے گا اور ہمدردی اور خیرخائی بتائے گا اللہ پاک حصہ بڑے پیمانے پر کام لیں گے محبت اور عزت بہت بڑی چیز ہے انسان جس کو چاہے اس کو اللہ کے راستے کی طرف اٹھا کر کے لے آئے محبت اور عزت کی برکت سے آسان طریقہ ہے حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ بہت بڑے حکیم گزرے ہیں قرآن کریم میں ان کے نام سے پوری ایک صورت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے مختلف دواؤں سے تین سو سال لوگوں کا علاج کیا تین سو سال ارے اتنے بڑے حکیم اللہ اکبر کبیرہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین سو سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا مگر اس طویل تجربے کے باوجود مگر اس طویل تجربے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دواؤں محبت اور عزت ہے کسی نے کہا حضرت یہ بھی اثر نہ کرے تو مسکرائے اور بولے دواؤں کی مقدار بڑھا دو کسی نے کہا محبت اور عزت دے وے وہ بھی اثر نہ کرے تو فرمایا محبت اور عزت دینے کی مقدار بڑھا دو اللہ اکبر کبیرہ ہمارے نبی کی محبت ہمارے نبی کی شفقات ہمارے نبی کی کوران اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جو ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں اور یہاں آ کر حضور کی محبت میں گریفتار ہو رہے ہیں کوئی تو بات ہے آقا کی لگان تڑپ تو مدینہ منورہ میں وہ بزرگ یہ شیعر پڑھتے تھے فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے اچھا مولانا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے ہمارے یہاں مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے دس پندرہ ساتھی بیٹھتے ہیں بہت اچھا گشت بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں کب ہوتا ہے کئی توار کے دن مغرب بات اچھا اس میں شروع سے دس ایک ساتھی بارہ ساتھی جڑ جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے ہمارے یہاں سے تین دن کی جماعت بھی جاتی ہے بہت اچھا مستورات کی جماعت بھی جاتی ہے بہت اچھا چلے کی جماعت بھی جاتی ہے کہا بہت اچھا چار مہینے کے ساتھی بھی جاتے ہیں کہا بہت اچھا بیرون کی جماعتیں بھی جا رہی ہے ماشاءاللہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ میرے عزیزو یہ سب تو ماشاءاللہ ہے ہم ان میں ہے یا نہیں یہ بڑا سوال ہے وہ مسجد وار جماعت میں میں ہوں یا نہیں وہ گشت میں شروع سے میں ہوں یا نہیں وہ رات کی ملاقات میں میں ہوں یا نہیں بھئی یہ جتنے مسجد وار جماعت والے ہیں یہ تو بیجنس بھی کرتے ہیں تو ہم یہ تو کہتے نہیں کہ مسجد وار جماعت والے بیجنس کرتے ہیں اب میں نہیں کروں گا وہ لوگ تو کر رہے ہیں کہا نا 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 وہ اپنا کر رہے ہیں میں اپنا بیجنس کر رہا ہوں تو مسجد وار جماعت میں بیٹھ کے تعلیم میں بیٹھ کے اللہ کے راستے میں جا کے یہ اپنی قبر کی تیاری کر رہے ہیں میری قبر کی نہیں کسی اور کے پیٹ میں در دو رہا اور میں دوائی پیلو تو کیا سامنے والوں کو اچھا ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کہیں طلب دیکھی جاتی ہے درد دیکھا جاتا ہے کڑن دیکھا جاتا ہے فکر دیکھی جاتی ہے غم دیکھا جاتا ہے کہ امت کا غم کس کے سینے میں امت کا درد کس کے اندر ہے امت کی کڑن کس کے اندر ہے بھئی ایک آدمی کی ملاقات کے لیے گئے اور یاد رکھنا جس کی ملاقات کے لیے جائے کبھی بھی وہ ایک آدمی نہیں ہے وہ پوری نسل ہے پوری نسل ہے یہ جو ملاقاتوں میں جاتے ہیں اور ایک آدمی اللہ کے راستے میں آ جاتا ہے اور اس کے دل پر جو لگتا ہے قرآن کے حلقے میں اسی کا بچہ پھر حافظ بنتا ہے اور انہی کے بچے علم بنتے ہیں ابھی جو علماء کی اتنی بڑی جماعت تیار ہوئی ہے خفاظ کی اتنی بڑی جماعت تیار ہوئی ہے اس میں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کا بہت بڑا کردار ہے بے شک ہنکہوں کا کردار ہے بے شک مدارس کا کردار ہے بے شک جمعیت کا کردار ہے دین کی جتنی محنتیں ساری ہمارے سر پر سب ہماری سر کی تاج ہے سب ہمارے آنکھوں پر سب کا عدب سب کا احترام لیکن میرے عزیزوں یہ سب شعبے میں اچھی طریقے پر جو پانی پہنچا وہ دعوت کی برکت سے پہنچا ہے اور اس بات کو کہہ کر گئے تھے حضرت جی مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ جب دعوت کی مبارک محنت چلے گی تو بیت اللہ کو حاجی ملیں گے پہلے ایک کا دکھ کا حاجی ہوتا تھا پورے شہر سے اسی لیے اسٹیسن پر پوری پبلک بھر جاتی تھی ایک دو حاجی کو رکھنے کے لیے کیا بات ہے حاجی کم تھے اور آج تو ایک ایک شہر سے اتنے حاجی ہو رہے کہ ہر شہر میں حاجیوں کا جھوڑ کرنا پڑا ہے کہا تھا جب دعوت کی مبارک محنت چلے گی تو بیت اللہ کو حاجی ملیں گے اور یہ بھی کہا تھا کہ جب دعوت کی مبارک محنت چلے گی تو مدرسے کو طلبہ ملیں گے اور ابھی مل رہے ہیں مدرسے کو طلبہ مل رہے ہیں ہم لوگ ڈابیل میں پڑھتے تھے ایک بزرگ کا بیان ہوا کہا کہ بھائی تم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ تمہارے باپ دادا تبلیغ میں لگے تو تم مدرسے میں پڑھنے آئے تو ہم لوگوں نے ہاتھ اٹھایا نبے ٹکا مجمع وہ تھا کہ جس کے باپ دادا تبلیغ میں لگے تو ان کو بھیجا مدرسے میں فرمایا تھا جب دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت چلے گی تو مدرسے کو طلبہ ملیں گے اور یہ بھی کہا تھا کہ جب دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت چلے گی تو مشاہیق کو مردین ملیں گے یہ تبلیغی حضراتی آ کر بیعت ہو رہے ہیں اور دوسرا کوئی تھوڑی آ کر بیعت ہو رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہونا سب کو چاہیے تھا ہو رہے ہیں بیش ٹکا لوگ پچیش ٹکا لوگ تیش ٹکا لوگ آئیستہ آئیستہ وہ لوگ بھی ہو جائیں گے لیکن بیعت یہی لوگ ہو رہے ہیں کہا تھا کہ جب دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت چلے گی تو مشاہیق کو مردین ملیں گے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتوں اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے ابھی بیعت ہوئے کچھ وقت پہلے حضرت مولانا عقیل صاحب سہارمپوری دامت برکاتوں سے سہارمپور کے شیخ العدیس حضرت شیخ زکریہ احمد علی کے دامات حضرت شیخ زکریہ احمد علی کے خلیفہ وہ کتنی بڑی بات کہی کہا کہ حضرت میں نے پوری زندگی اللہ والوں کی رہبری میں گزاری آہا آہا اتنا بڑا آدمی کہتا ہے اب نہیں چاہتا کہ آخری عمر کی یہ جو کچھ ایام ہے یہ کچھ وقت ہے یہ کچھ گڑیا ہے یہ جو زندگی میری باقی ہے وہ بھی میں کسی کی رہبری کے بغیر گزارنا نہیں چاہتا آپ مجھے بیعت کر لیجئے حضرت کو شرمیندہ کر دیا لیکن بیعت ہو کر آئے تو جب اتنا بڑا آدمی کسی اللہ والی کی رہبری کے بغیر زندگی نہیں گزارتا تو میں اور آپ جیسے چھوٹے آدمی ہم تو کیسے زندگی گزار سکتے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت یہ پانی کی طرح ہے اور پانی جو ہے ہر جگہ جائے گا اور پانی کے ذریعے سے پانی کی برکت سے آبادی ہوتی ہے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت آبادی کے لیے ہے بربادی کے لیے نہیں ہے دعوت کی محنت آبادی کے لیے ہے دعوت کی محنت بربادی کے لیے نہیں اس لئے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو وجہیں آپ کی اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کی ہے بس وہی وجہ ہماری آپ کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی ہے جن وجوہات کی وجہ سے آپ اللہ کے راستے میں نہیں جا رہے تین نین نہیں جا رہے چلہ نہیں جا رہے چار مہینہ نہیں جا رہے وہی وجہوں کی وجہ سے ہمیں آپ کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے کہ آپ چار سال سے کوشش کر رہے ہیں آپ کے پریشانی دور نہیں ہوئی آپ کے پرابلم حل نہیں ہوئے اور محنت کرتے کرتے چھ سال ہوئے آپ کے پرابلم حل نہیں ہوئے ایک چلہ ایک چار مہینہ اللہ کے راستے میں جا کر بھی دیکھو اور ہاتھ فیلا کر بھی دیکھو کیسے اللہ آپ کے پروبلم کو حل کرتا ہے کیسے اللہ آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے ہمارے یہاں نوساری میں ایک آدمی ابھی چلہ لگا کر آئے بہت پریشان حال بہت زیادہ پانچ سال سے پیچھلے چلہ نہیں لگا انہوں نے سوچ لیا کہ شاید میں اللہ کے راستے میں وقت نہیں لگا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق نہیں دیا اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ گھش میں تو ہم ہی دس ہوتے ہیں شکر کرو آپ ہیں وہ دس میں ورنہ اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے ایک آدمی کو کہا چلو نا بھائی گھش میں ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا تو ذمہ دار ساتھی نے کہا میں نے ٹھیکہ لے رہا ہے گھش کا یوں فرما ہے دس سال کے تک ان کو گھش کی نوبت نہ ہوئی توفیق نہ دی اللہ نے توفیق چھین لی کہ تو گھش کر کے اپنا آپ کو بڑا ساتھی سمجھ رہے بادشاہ کسی کو کہے پانی بلا دیں اور وہ تکبر کریں کہ میں نے بادشاہ کو پانی بلا دیں شکر کر تیرا نام لیا ورنہ ہزاروں تھے بادشاہ کے پاس کسی اور کو لے لیتا تو یہ تو اللہ پاک جس سے کام لے وہ تو اور توازو کرے وہ تو اور آجزی کرے نہ یہ کہ بستی والوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھیں ہم تو دعوت کے ساتھی ہیں نہ 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 اپنے آپ کو اور حقیر سمجھیں کہ میری بستی میں یہ بھی تھے اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا کہ مجھ ناچیز کو قبول کر لی ورنہ اللہ کسی اور کو کھڑا کر دیتا وہ میرا محتاج نہیں تھا ابھی چلے میں گئے ہمارے آگے ساتھی ابھی آئے میرے پاس بہت خوش خوشحال مجھے کہا مولانا پانچ دعا کی رٹ لگائی تھی میرے پانچ کام تھے جو بند نہیں رہے تھے پہلے دن سے میں نے رٹ لگائے اللہ یہ پانچ کام کر دے میں آپ کو صحیح کہ رہا ہوں میرے پانچوں پانچ کام اللہ نے کر دیا ارے جب میں نے کچبوچ میں چلہ لگایا اس کے بعد جو میں نے فائدہ دیکھے کہ وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں یہ تو جو جاتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کیا فائدہ ہو رہا ہے سن کر بات سمجھ نہیں آتی ہے نکل کر سمجھ آتی ہے کچھ کام پریکٹیکل ہی ہوتے ہیں ابھی میں اخبار میں دیکھوں کہ آگ لگی ہوئی ہے تو آگ کی معلومات ہوگی گرمی نہیں لگے گی وہ تو آگ کے قریب جاؤں گا تب گرمی کا حساس ہوگا تو کوئی اللہ کے راستے کے بارے میں سنے ہاں اتنی دیر اس کو سکون ضرور ملے گا ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں نا دین کی بات چل رہی ہے تو سکون ضرور ملے گا لیکن باہر جائے گا تو پھر جیسی زندگی دی ویسی شروع ہو جائے گی اگر دل پہ نہ لیا اور اللہ کے راستے میں خود نکلا اللہ عزت بھی دے گا برکت بھی دے گا سکون بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول بھی فرمائے گی بہت سے لوگ بظائر ایسا لگتا ہے دور بھاگ رہے ملاقات کی برکت سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے ابھی ایک جماعت چل رہی تھی ذمہ داروں کی تو ایک جنگل میں گئے ایک کی ملاقات کے لیے تو وہ بھاگنے لگے ان کو سمجھایا ہم کو دیکھ کے آپ بھاگا نہ کرو ہم تو اچھے ہیں آپ کی خیرخائی کے لیے آئے ہیں ہم آپ سے پیسے مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم آپ سے چیزیں مانگنے کے لیے نہیں آئے ہمارا اس میں رتی برابر فائدہ نہیں ہے ہم آپ سے اتنا بھی فائدہ نہیں چاہ رہے ہیں ہماری بات تو سنو ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم اپنا وقت لے کر اپنا جان لے کر اپنا مال لے کر اپنی صلاحیت لے کر آئے ہیں ہم اپنا بستر لے کر آئے ہیں ہم اپنا کھانا لے کر آئے ہیں تھوڑی تو سنو ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں دیڑھ گھنٹے کے بعد وہ ساتھی صحیح معنوں میں ہاتھ میں آئے اور اس شرط پہ تین دن کے لیے تیار ہوئے کہ اگر مجھے اچھا لگے گا تو میں رہوں گا نہ اچھا لگا تو میں دوبارہ چلا جاؤں گا اس شرط پر ان کو قبول کر لیا میرے عزیزو جب وہ اللہ کے راستے میں آئے اور جب قرآن وغیرہ کے حلقے میں بیٹھے ہوں گے اور دل پر بات لگی گر جا کے اپنی بیوی سے کہنے لگے تین دن کے بعد کہ ہماری زندگی تو غفلت میں گزر گئی قرآن شریف ہمیں آتا نہیں لیکن ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھا کے رہیں گے تین بچے تھے تینوں بچوں کے بارے میں مشورہ ہوا اور سوجی طرح کے مدرشے میں تینوں بچوں کو بھیج دیا گر جا کر وہ ملاقاتوں میں جو گئے تھے نا ان کا کتنا بڑا کام ہو گئے آخرت کی کتنی بڑی تیاری ہو گئی آج ان کے تین بچوں میں سے دو بچے گجرات کے ٹاپ لیول کے کاری ہیں ملاقات میں جائے اس کو ایک آدمی نہ سمجھو اس کو نسل سمجھو ضروری نہیں ہے آج بات کی تو آج زندگی بدلے گی بات آج ہوئی ہے آٹھ سال کے بعد پریشانی آئی اور وہ بات یاد آئی نہیں وہ لوگ صحیح کہتے تھے سارے مسائل کا آسان حل بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل لیکن ہماری بہت بڑی گلتی ہے ہم دماغ سے سوچ لیتے کہ یہ آدمی جانی سکتا ارے وہ مر کے ہمیشہ کے لیے جانے والا ہے چلے میں نہیں جا سکتا وہ چار مہینے میں نہیں جا سکتا مولانا ہمارا تجربہ ہے وہ جانی سکتا ارے تیرے اندر کا گمان اس کو جانے نہیں دیتا حدیث قدسی میں انا عند غنی عبدی بی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں کبھی دیکھا رات میں کسی گریب کے ایمبولنس دیکھی دیکھی کسی گریب کے ایمبولنس آئی ہو ملدر کے دیکھیں آتی ہے نا رات کو عام طور پر رات کو آتی ہے ایمبولنس گریب کو پوچھو بھائی تو یہ کھا رہا ہے نا دو تین لگ کا آپریشن ہو جائے گا کسی بات کرتے دو وقت کی روٹی صحیح طریقے پر نہیں مل رہی آپریشن ہوگا کیا تو اس کا ہوتا ہی نہیں ہے ملدر کو پوچھو یہ پانچھے لاکھ روپے کیوں گھر میں رکھتا ہے ملانا رات میں اچھانک کوئی بیمار ہو گیا کچھ کام پڑ گیا تو کیا کریں گے کہاں سے لائیں گے اس کی سوچ ہے تو اس کی سوچ پہ وہ فیصلے ہو رہے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں ساری ماں ہسپیٹلیں جا کے دیکھو آپ ملدروں سے بھری پڑیے کوئی گریب کا بیس لاکھ کا آپریشن نہیں ہو رہا ہے پچیس لاکھ کا نہیں ہو رہا ہے پانچ لاکھ کا نہیں ہو رہا ہے دس لاکھ کا نہیں ہو رہا ہے تو گمان کا اتنا اثر ہسپیٹل میں ہو رہا ہے تو کیا اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں نہیں ہوگا بھائی فیض عالم صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بھائی فضل کریم صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی بھائی فضل کریم صاحب تو اسی وقت کہتے تھے بھائی ابھی نکلو اللہ کے راستے میں اور بستر لینے بھی نہیں جانے دیتے تھے کسی اور سے ان کا بسترہ منگواتے تھے اور اللہ کے راستے میں بھیجتے تھے اصل میں یہ حضرات جو ہے نا غربت کی حالت میں نکلے ہیں اور انہوں نے اللہ کی مدد آنکھوں سے دیکھی ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نکلے گا نا تو اللہ کی مدد آئے گی اور یہ اللہ کی مدد دیکھے گا نا تو اس کا ایمان اور اس کا یقین بڑھے گا تو جب اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا نا تو موت تک اس کام کو چھوڑے گا نہیں اس لئے اس کو وہیں سے نکالتے تھے کہ تو بھی اللہ کی مدد دیکھ ان کو پتا تھا کہ یہ محنت بربادی کے لیے ہے ہی نہیں دین کی مبارک محنت آبادی کے لیے بھائی فیض عالم صاحب کہتے تھے کبھی بولے پچاس آدمی یہاں سے جائیں گے تو چلے جاتے ان نو ساری کے بنجر علاقوں میں سے اٹھائیس آدمی تیس آدمی ایک بار گئے ملاقات میں لے کے آ جاتے میں نے پوچھا میں نے کہا حضرت یہ لوگ نقد اللہ کے راستے میں کیسے جاتے ہیں بیٹا جس کو اللہ چاہے وہ جاتا ہے میں نے کہا تھوڑا ہمیں بھی کچھ سمجھ میں آئے تھوڑا بتا دو بیٹا نقد جماعتیں اگر بنانی ہو تو تین چیزیں ضروری ہیں میں نے کہا حضرت کونسی تین چیز بولے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ حسن زن کہ میری بستی سے اللہ یہ کچھ وقت میں چار مہینے کی جماعت نکال سکتا ہے یہ اللہ کے ساتھ حسن زن اللہ کے ساتھ حسن زن کو بگاڑنا نہیں ہے کہ یہاں سے اللہ نہیں نکال سکتا ہے تو پھر نہیں نکلے گی سب سے پہلے اللہ کے ساتھ حسن زن سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں اگر جو میں نے رات کو جو دیڑا ڈال دیا اور جو ہاتھ اٹھا لیے انشاءاللہ یہیں سے جماعت جائے گی اور انشاءاللہ جائے گی چار مہینے کی پانچ جنوری سے میں محنت کروں گا انشاءاللہ جائے گی اجتماع میں جاتی تھی اجتماع نہیں ہوگا تو اب کیوں نہیں جائے گی اجتماع میں یہاں سے جماعت جاتی تھی تو اللہ کے لیے جاتی تھی اب اجتماع نہیں ہوگا تو بھی اللہ کے لیے جائے گی میں ثابت کروں گا کہ انشاءاللہ میں اجتماع کے لیے محنت نہیں کرتا تھا میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے محنت کرتا تھا میں اکابرین کو خوش کرنے کے لئے محنت نہیں کرتا تھا میں اللہ کو خوش کرنے کے لئے محنت کرتا اگر انسان کے اندر کا یہ جذبہ ہو تو جائے گی جماعت کیوں نہیں جائے گی ہمارا نوساری میں ایک علاقہ ہے وہاں سے بہت کم جماعتیں جاتی تھیں ابھی کچھ دنوں میں کچھ وقت میں چھے چھلے کی جماعت دو چار مہینے کی جماعت ہم لوگ حیران رہے گئے اس علاقے سے جماعتیں کیسے جا رہی ہیں اتنی سب تو وہاں کے ایک مسجد اور جماعت کے ساتھی کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم پندرہ سے بیس لوگے سے ہیں جنہوں نے کئی دنوں سے بس طرح مسجد میں لگا دیا ہے رات یہاں سوتے ہیں اللہ کو منا رہے ہیں تو جماعتیں جا رہی ہیں چھے چلی گئی دو چار مہینے کی چلی گئی وہ سوچ کے نہیں جائے گی فیکٹری والا پورا دین دے رہا ہے دکان والے پورا دین دے رہے ہیں اور ہم تبلیغ کو آدھا پونہ گھنٹہ دے رہے ہیں اور سوچتے چار مہینے کی چلی جائے ایسا نہیں ہوتا اس کے لئے مستقل محنت ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے پھر سواب تو کہا جنہوں نے محنت کی ان کو سواب ملے گا ان کی نسلوں میں کوئی حفاظ اور علم تیار ہو گئے اور انہوں نے مدرہ سے کھول دی اور ان کی برکت سے علماء تیار ہو گئے اور وہ علماء نے آگے پڑھانا شروع کیا تو قبر میں حدیعے کے پیکٹ آنا شروع ہو جائیں گے اس وقت پتا چلے گا کہ اس مبارک محنت پر کیا ملتا ہے اس کا پینشن موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے تو فرمایا سب سے پہلا اللہ کے ساتھ حسنِ زنو اور دوسرا فرمایا اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی حسنِ زنو یہ لوگ جائیں گے ابھی تک نہیں گئے اس پہ پہلے نظر ہو وہ پہلے جائے گا ابھی تک نہیں گئے جائے گا انشاءاللہ ابھی تین دن میں نہیں گئے نہیں انشاءاللہ جائے گا اس کا جل اللہ کے ہاتھ لے پہلے ہمارے کابرین جب جاتے تھے صبح جماعت جانے والی ہوتی سمجھاتے وہ تیار نہیں ہوتا تو ناؤمید نہیں ہوتے آتے ہوئے بات کرتے کوئی بات نہیں اس نے نہ بولا ہے نا آج کی رات ہے اللہ کو منع لیں گے صبح آ جائے گا بس طرح لیں تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اس نے زنو انشاءاللہ جائے گا اور تیسرا فرمایا تحجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا ہو یہ جب تین بات میں نے سنی میں نے کہا حضرت پھر تو وہ ولی بن جائے گا یہ تین کام کرے گا تو اللہ کے ساتھ حسنِ زان اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسنِ زان اور تحجد میں اٹھ کے رو رہا ہے تو بیٹا وہ ولی بننے والا ہی تو نسخہ ہے خلاصہ ابھی کچھ وقت پہلے پتا چلا حضرت کا انتقال ہوا بھائی فیض عالم صاحب رمکل علی کا اچھا معلوم کیا کہاں ہوا مسجد میں ان کے بیٹے کو پوچھا اللہ کے راستے میں انتقال ابو لہا ہاں چالیس سال میں چالیس سال چلا تھا ایک بھی چلا ناغا نہیں ہوا تو مسجد پسند تھی تو مسجد میں گئے زندگی گزری تھی مسجدوں میں گیارہ مہینے کے قریب اللہ کے راستے میں رہتے تھے گیارہ مہینے تو میرے عزیز ہو حضرت مولانا عبراہیم صاحب کو دیکھو حضرت مولانا عمد لارس صاحب کو دیکھو حضرت مولانا فریض صاحب کو دیکھو حضرت مولانا حمد حسین صاحب کو دیکھو مولانا عثمان صاحب کاکوسی کو دیکھو حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودراد آمد برکاتون کو دیکھو ان کی اللہ نے دنیا بگاڑی یہ آباد کی دنیا بھی قدموں میں ڈالی عزت و بری زندگی دی انہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے اور ان کی باتوں کے اندر تاثیر پیدا کر دی جہاں جہاں سب کے دلوں میں محبت ڈال دی ان کی برکت سے اللہ نے مجھے 49 مرتبہ بیت اللہ شریف بتایا ان پچاس مرتبہ تو یہ محنت آبادی کے لیے ہے وہ تو شیطان دڑاتا ہے تو جائے گا تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اس کو ایک مرتبہ کہنا میرا جنازہ اٹھے گا جب بھی کچھ نہیں ہوگا میرے تین دنوں چلے اور چار مہینے سے کیا ہو جائے گا میرے گھر والوں کا دیڑ سو سال والا صورت میں ایک بھی نہیں ہے دیڑ سو سال پہنے والا اس کے باوجود پورے صورت کا نظام بہتر چل رہا ہے تو میں چلا جاؤں گا تو میرے گھر کا ماحول اللہ بگاڑ دے گا کہ تُو کیوں گیا چار مہینے دیکھ اب تیرے گھر کا ماحول اجھاڑ کے بتا دو نا 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 میرے عزیزو تے کرو انشاءاللہ کوئی بیٹھے نہ بیٹھے میں مذہب رہ جماعت میں بیٹھوں گا کوئی بیٹھے نہ بیٹھے میں گھش میں آؤں گا کوئی آئے نہ آئے میں تعلیم میں آؤں گا میں اپنے گھر میں تعلیم کروں گا میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا میں مہانہ تین دن جاؤں گا میں سالہ نہ چلا جاؤں گا تو میرے عزیزو اپنی طلب اللہ کو بتاؤ انشاءاللہ اللہ طلب بہت بڑا کام لیں گے اور خدا نہ خواستہ جو ہمارے بھائی اس کام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں کبھی بھی ان کو حقیر مت سمجھنا اگر ان کو حقیر سمجھا تو اللہ سجدے کی لذت سے محروم کر دیں گے مناجات کی لذت سے محروم میرا ایک بچہ فرما بردار ہو ایک نافرمان ہو وہ تو میرا ہے نافرمان میرا ہے وہ آپ کا نہیں ہے آپ میں سے کوئی اس کو نظر اٹھا کر دیکھے گا تو باپ برداشت نہیں کرے گا تو کون بچے کو میرے بچے کو دیکھنے والا تو کھلاتا ہے تو پلاتا ہے پھر تو کے نظر اٹھا کر دیکھتا ہے اللہ کا کوئی بندہ اس کا فرما بردار ہو نافرمان ہو وہ سزادے تو اس کو حق ہے لیکن کوئی اور نظر اٹھا کر دیکھے تو وہ برداشت نہیں کرتا تو کون میرے بندوں کو نظر اٹھا کر کے دیکھنے والا اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر خدا اس کا حساب کرے گا تو اس کا حساب نہ کر تجھے امتحان لینے کے لیے نہیں بھیجا تجھے عاصرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے موہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمہ بھول گیا میرے عزیزو تو حمد کرو پہل کرو ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے دل میں بات آ رہی ہو تو حمد سے کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ ہم ترتیب بنا کر اللہ کے راستے میں جائیں گے ابھی جائیں نقد تو بہت بہتر ہے ابھی نہ جا سکے تو انشاءاللہ بہت جلی جائیں گے اوٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے ہم ایک جگہ تشکیل کر رہے تھے زہر بات مجھے یاد ہے میری بات تھی چار مہینے کی تشکیل ہوئی ایک آدمی نے نام لکھایا بھائی ازہر صاحب تھے نام لکھایا کہ انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا اور رات میں پتا چلا کہ انتقال ہو گیا جب ان کے جنازے کے پاس گیا میں نے کہا بھائی بڑے خوش نصیب ہو دنیا سے جاتے جاتے بھی چار مہینے کا ثواب لے کے چلے گئے آپ نے تو نیت کے لئے انشاءاللہ میں جاؤں گا اور رات میں جنازہ دیکھا کچھ کر لے اس سے پہلے جبکہ تیرے بھی وارٹ شاپ پر انہاللہ کی جب تیری خبر آئے اس سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کرنے بتاؤ بھائی کون ساتھی اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لئے تیار کوئی آزو بازو میں نہ دیکھیں کسی کو نہیں اپنے کو دیکھو مجھے جانا ہے جس کو ارادہ وہ کھڑے ہو کے نام لکھا ہے ایک دیڑے منٹ کے لئے کھڑے رہے ہیں ایک دیڑے منٹ کے لئے اللہ دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کو ہم سب کو دیکھ رہا ہے اللہ وہ بڑا خالق ہے وہ مالک ہے دل دل میں جو حضرات کھڑے ہوئے وہ بھی اللہ سے باتیں کرے ہیں اللہ آپ میرے لئے حسان فرمائیے سکون ملتا ہے اتمنان ملتا ہے اور بھی کسی کے دل میں بات آ رہی ہے ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے بیڑی ہیں اور بھی ہمارے بھائیے کام زبردستی کا نہیں ہے لیکن آخرت کی تیاری کے لئے بہت بڑا فائدہ ہے ایک سو بیس تحجد ایک سو بیس اشراک کھڑے ہو کے لکھاؤ ایک سو بیس چاش ایک سو بیس اوابین سبحان اللہ ایک سو بیس زندر ماشاءاللہ یہ طلب بتانا اللہ کو تاکہ فرشتے بھی دیکھ لیں کس کا ارادہ ہے کس نے نام لکھایا ہے اللہ کے دین کی محنت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے بہت بڑی بات ہے کسی کو پتا چلے ڈوبائی میں چار مہینے میں دس لاکھ ملیں گے تو فوراں چلا جاتا ہے گھر والے بھی مان جاتے ہیں دوست لوگ بھی مان جاتے ہیں سب کام بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں ترتیب بھی بن جاتی ہے دو دن میں چلا بھی جاتا ہے یہ چار مہینے میں انشاءاللہ آخرت بنے گی اللہ کا تعلق ملے گا اگر دل کو تھام لے گا چار مہینے کو دس لاکھ سے بڑی رقم سمجھے گا تو اس کے لئے بھی سمجھا لے گا گھر والوں کو اور کچھ بھاری نہیں پڑتا زندگی کے کہیں چار مہینے چلے گئے پتا بھی نہیں چلا یہ سال دیکھو نا ابھی ڈیسمبر چل رہا ہے یہی سال کے تین چار مہینے چلے گئے پتا نہیں چلا ایک آج چار مہینے اللہ کے لئے دے دے تو بھی کیا حرج ہے بہت بہتر ہے میرا بھی ابھی بیرون کا ارادہ ہے آپ میرے لئے بھی دعا فرمائیں اچھا اچھا ماشا یہ جمعہ کو ایک مردوں کے لئے مستورات کی جمعہ بھی جائے گی یوں فرما رہے کہ تین دن کی جمعہ جاتی ہے تو اس جمعہ کو مردوں کی بھی جمعہ جائے گی مستورات کی بھی جائے گی تو مردوں کی جماعت والے تین دن تو کم سے کم حمد کر لے کہ یہ تین دن جا کے اللہ کو منع کرائیں گے انشاءاللہ ہمارے بھی اس جمعہ سے تین دن ہے کیونکہ ہم نو ساری سے جائیں گے آپ یہاں سے جائیں گے بدا ہو بھئی تین دن ماشاءاللہ کیا نام شاکر بھائی اللہ قبول خرم حافظ اشفاق صاحب بھی جائیں گے آپ کا نام عاصف بھائی ماشاءاللہ آپ کا نام الطاف بھائی شاکر بھائی ماشاءاللہ ابو حمزہ ماشاءاللہ کیا بیٹا نام محمد سبانہ بہت اچھا اور بھی ہمارے ساتھ ہی بتائیں تین دن کی پوری جماعت کی ایک شکل بن جائے مولانا تاریخ جمعل صاحب جو امت کو ملے نا وہ تین دن کی جماعت سے ہی ملے بہت سے اکابرین تین دن کی جماعت کی برکت سے ملے زندگیہ جو چینج ہوئی نا وہ تین دن مولانا جو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے جو ہوسٹل میں تو وہاں سے ان کو تین دن کی تشکل سے ہی لے گئے تھے وہاں سے وہ آگے گئے تھے جماعت میں وہاں سے ایک آدمی نے کہہ دیا کہ آپ ڈاکٹر بننے والے کیا بہتر ہو کہ آپ حافظ علم بن جائے کہ تو وہ بات میرے دل پہ لگ گئی وہ جس نے کہا ہوگا وہ ابھی کتنا سواب لے رہا ہوگا مولانا جتنی محنت کرے سب کا سواب وہ ایک جملہ بولنے والا لے رہا ہے اس کے پاس درد ہوگا تو اللہ پاک اس کو سواب دے رہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان کو لگتا میں بڑا کام نہیں کر پا رہا ہوں لیکن کوئی ایک ایسی جلدہ چنگاری اس کی لگا دیتے ہیں اور کوئی آدمی ایسا اس کی محنت سے کھڑا ہو جاتا ہے وہ زندگی پر کام کرتا رہتا ہے اس کا سواب وہ لیتا رہتا ہے اللہ کے یہاں درد دیکھا جاتا ہے اس نے کس درد سے کہا ہوگا مولانا آپ حافظ بن جاؤ اب علم بن جاؤ اس کی بات میرے دل پہ لگ گئی اچھا اس کی بات کب سمجھ میں آئی جب جس نے تین دن کی تشکیل کی تھی اس نے جماعت میں نکالا تو جماعت کی برکت سے پتا چرا علم کوئی چیز ہے بڑی چیز ہے علم وہ جس نے جماعت میں نکالنے کی کوشش کی وہ کوئی بنگالی آدمی تھا اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا اللہ کے یہاں اور کتنا بڑا سواب لے گیا وہ اس نے اس وقت سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں کس کی تشکیل کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اگر ہم بھی کوئی کی بڑے نیت سے تشکیل کریں کیا پتا وہ یا اس کی اولاد میں کوئی مولانا تاریخ جمعیل سب جزا نکال آئے ملاقات کو ناگا نہ کرو تھوڑے دن پہلے کچبوت سے فون آئے ایک ساتھی چھگڑا چلاتا ہے کہ مولانا جب تک میں چھ ملاقات کرنی لیتا ہوں وہاں تک سوتا نہیں ہو کیا بات ہے کہ درد ہے درد ہے چھ ملاقات نہیں کرتا ہوں وہاں تک سوتا نہیں ہو تو جس کو اللہ کے لیے محنت کرنا ہو کوشش کرنی ہو اور اگر یہ مقامی محنت نہ ہوئی تو وہی مزیر و جماعت کے ساتھ ہی وہی رہیں گے گشت کے ساتھ ہی وہی رہیں گے عملہ نہیں بڑھے گا اگر محنت کی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو تے کرو انشاءاللہ محنت کریں گے انشاءاللہ کون کون نیت کا دیکھ محنت کریں گے انشاءاللہ بستی والے یا ہم کوئی نہیں آوے میری شرکت ضروری ہے یہ تے کر لو یہ میرا کام ہے جس نے بھی سوچ لیا نا میرا کام ہے اس کے لیے دکان پہ جانا آسان فیکٹری میں جانا آسان نوکلی کرنا آسان اس کی کوئی تشکیل کرنے نہیں آتا روز اس نے سوچ لیا میرا کام ہے پھر دکان پہ کوئی آوے نہ آوے میرے کو جانے گئے تو اس طرح تبلیغ کے کام میں کوئی جھوڑے نہ جھوڑے میرے کو جھوڑے نہ گئے میرے کو میرے گھر کی تعلیم کرنی ہے شکایتیں بی 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 بات نہیں مانتی بچے بات نہیں مانتے پھر بھی اللہ کا بندہ تعلیم نہیں کر دائیں تعلیم کر اللہ کا دین سمجھ میں آئے گا تو تیری فرما برداری بھی سمجھ میں آئے گی اور بچوں کی تربیت بھی سمجھ میں آئی کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم لا الہ الا انت سبحانک انہا کنہ من الظالمین پیارے اللہ رحیم وآلہ کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئیات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ ایمان کو مضبوط فرما یقین کامل عطا فرما یقین کے بگاڑ کو ختم فرما نماز میں خشو اور خضو نصیب فرما علم نافع عمل کامل اخلاص اطام للاحیت مقبولیت اور محبوبیت عطا فرما ہر وقت آپ کی یاد میں رہنے کی تسبیحات کا احتمام کرنے کی قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی مسنون دعاوں کا احتمام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرما پیارے اللہ ہمیں اخلاق حسنا نصیب فرما اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما آپ کے راستے میں وقت لگاتے رہنے کی توفیق اطاف فرما تقاضوں پر چلنے کی توفیق اطاف فرما رب کریم ہمیں سمجھا دیجئے کہ یہ ایک ہی زندگی ہے اور وہ بھی فانی ہے ختم ہو جانے والی ہے یہاں سے خالیات جانا ہے صرف جو نیک عامل کریں گے وہی ساتھ جانے والے ہیں اللہ پاک یہ مرنے سے پہلے پہلے سمجھا دیجئے مرنے کے بعد تو ہر ایک کو سمجھ میں آرہے ہیں لیکن اس وقت کا سمجھ میں آنا کام نہیں آرہا ہے رب کریم ہمیں سمجھا دیجئے کہ آپ نے ہمارے اکابرین کو جس طرح آباد کیا اگر ہم ان کے نقشے قدم پر چلیں گے تو آپ بھی ہمیں آباد ہی کریں گے اے اللہ دین کی مبارک محنت سمجھا دیں امت کی فکر اطاف فرما امت کا درد اطاف فرما امت کا غم اطاف فرما امت کی کڑان اطاف فرما دین کی مبارک محنت کے لیے دور کے لیے دیر کے لیے سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے فضل سے قبول فرما دو کروڑ کے قریب لوگ تیرے راستے میں ابھی وقت لگا رہے ہیں اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما ان کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما ان کے مسائل کو غیب سے حل فرما ان کے گروانوں کی مدد فرما ان کے خاندان والوں کو ہدایت نصیب فرما ان حضرات سے خوب دین کا کام لے لیں اے اللہ امت کو نہجے نبوی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں عباد الرحمن کی صفتیں عطا فرما آپ کے اولیاء کی جو صفاتیں وہ عطا فرما دعائی کے جو صفات ہونے چاہیے وہ عطا فرما اس کام کا فہم عطا فرما اللہ جی آخری قدارش یہ ہے کہ ہمیں بہت کچھ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو سب سے بڑا سچے دل سے گنے گار سمجھ لینے کی توفیق عطا فرما ہر ایک کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آخری بات کے بعد ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو ہمیں انہیں اپنی امت کو عطا فرما جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اس سے ان کی ہماری اپنی امت کی حفاظت فرما اللہ جی اس مجمع کو بطور خاص ان کو اور ان کی نسلوں کو تیری دین کی مبارک محنت کے لئے قبول فرما صلی اللہ تعالی محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک يا رحم